ہم ممبر پر سننا چاہتے ہیں کیا سجدے کا تسکرہ نہ کیجئے گا مولا کے کہیں کیا کریں کہ ایسے مرحب کو کھا کے پھیکتے تھے بتائی گزر صاحب یعنی وہ خیبر سننا چاہتا ہے اس میں کچھ ملے علیہ گا تو ہے نہیں تو کہتا خیبر پڑھئیے جانتا خیبر وہ اکہ کیا ہے ہم لوگ واوا کریں گے مولانا چلے جائیں گے مولانا بھی خوش ہم لوگ بھی خوش کام ہو گیا کوئی ہدایت کی بات نہیں ہوئی دیکھیں کتنا چھلاک آج کا انسان وہ چیز سننا چاہتا ہے ممبر سے جس میں اس کو کچھ نہ ملے اس کی بڑی تعریف بھی کرتا دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر نسلوں کا ثبوت دے دالتا تھوڑی دیر کے اندر میں وہ پوری پاکیزہ نسلوں کا ثبوت دیتے ہوئے نسلوں کا ثبوت ہاتھوں کو اٹھانے سے نہیں ہوتا کردار کے بلند کرنے سے ہوتا ہے آپ کے ہاتھ کتنے اوچے ہیں یہ اہلِ بیت نہیں دیکھتے آپ کا کردار کتنا اوچھا ہے اس کردار کی بلندی کا نام ہے نسل کی تہارت ہاتھ کی اٹھانے سے کیا ہوتا ہے ہم نے تو اکثر دیکھا کہ جب کبھی مولا نہ کہتے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے علاقے کا جو سب سے گندہ آدمی اس کا سب سے ہوتے ہاتھ ہوتا ہے کبھی آپ غور کیجئے گا بلکہ آپ تو بیٹھے رہتے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اس کا مطلب وہ سب سے آزا پاکیزہ ہے آپ اس کو پاکیزہ کہنے کے لیے تیار نہیں تو اہل بیت کیسے مان لیں گے اس سے پاکیزہ نہیں خدا کی قضب جتنا جی چاہیے میرا صرف کہنا یہ ہے نعرہ جو ہوتا ہے نا یہ نعرہ آپ جو لگاتے ہیں اچھی چیز ہے جاتے اب انہوں نے لگائے مولا سلامت رکھے نعرہ ہے کس لیے نعرہ بنایا گیا پہلے نہیں تھا کیوں بنایا گیا سنو شریعت سے نہیں بنایا ہم لوگوں نے بنایا عقیدتا مولا کائنات نہیں نعرہ لگاتے تھے امام حسن نعرہ نہیں لگاتے تھے ہم لوگ لگاتے ہیں اچھی چیز ہے غلط نہیں ہے ہم نہیں کہہ رہے غلط ہے نام علی کیا غلط ہو سکتا ہی تھے خود لفظ ہے ایسا ہے پاکیزہ لفظ ہے کہ جتنی بار لوٹا شواب ہے بنایا اس لیے گیا بزرگوں نے بنا دیا جنہوں نے بنا دیا کہ جب زاکر کوئی مجلس پڑھے اور اچھا پوائنٹ دے تو نیچے سے آپ اپیشیئٹ کرتے ہیں نعرہ حیدری تائید کے لیے بنا گیا حق کی تائید کے لیے نعرہ حیدری حق کی تائید کے لیے بنایا گیا ہے جب مولانا منبر سے حق بولے تو آپ نعرہ لگا دو ہے نا یہ حق کا نعرہ ہے حق کا نعرہ ہے لیکن آج اس کا اُلٹا ہے حق پہ بھی لگ رہا نہ حق پہ بھی لگ رہا ہے جب مولاناں کہتے ہیں نماز بہت ضروری ہے اس نے کہا نعرہ حیدری دوسرا ہے بولا نماز کیا بیشتی کہنا رہے ہیجری یہ پہ بھی لگ رہا ہے یہ پہ بھی لگ رہا ہے یا تو تحریکر لو اس کو لگانا کاں ہے کس پہ لگانا ہے کن لوگوں میں لگانا ہے یہ تو تحریک کرلو پہلے اور کبھی کبھی تو یہ علم ہوتا کہ اگر روکن نا جائے تو اکدھو ہر کبھاں سے بولے گا اکدھو ہر کبھاں سے بولے گا ہم بے خوب درہ سنتے رہتے باقی مجموع پڑڑا ہوتا ہے حالانکہ ہمیں پڑھنے کے بولایا گیا آجا تو مجمع ہی پڑھ رہا ہوتا ہے بھائی بولایا ہم کو ہماری سنو تم ہم کو کیوں سنا رہے ہو اب تو اضافہ ہو گیا نارے کے ساتھ چار مصرے چار مصرہ وہ پڑھے گا چار مصرہ وہ پڑھے گا چار مصرہ وہ پڑھے گا یہ آپ سمجھ لیں یہاں کہاں نہیں امپورٹنٹ معالم باہر سے آیا ہے میں پیریس گیا تھا پڑھنے کے لیے اکمہ سے لگا رہا ہے اکمہ سے لگا رہا چار مصرہ وہ ایک گھنٹے کی مجلس میں جب میں اترا ہوں تو اس نے کہا حضور یہاں کا مجمع کیسے لگا ہم نے کہا سب سے آدم ابھی تک انڈیا سے آیا ہوں یہاں وہاں سے اس سے اچھا مجمع نہیں ملا کچھ ہو گیا میں نے کہاں کوبی اس میں میں نے کہاں ایک گھنٹے میں پیتاریس مہٹ آپ نے پڑھا پندرہ میں ٹھنک پڑھنا پڑھا اب اس سے زیادہ ہم کو آسان مجلس تو کہیں مل نہیں سکتی زندگی برمیاں پڑھ سکتے ہاتھیں زیادہ تو مجلس آپ نے پہنڈا لی آپ سنتے رہے اسوان اللہ کہتے رہے ممبر سے میں ایک جملہ کہہ دوں ایک صافتہ میں نے پوچھا نعرہ لگا دیا انہوں نے کہاں بھئی کیا بھائی مولانا نے جو آپ نے نعرہ لگایا اس وقت کہ نہیں مولانا ہم لوگ کی عادت ہے جب جی چاہتا ہے ہم نعرہ لگا دیتے اچھا یہ بات ہے میں آپ ایک قیمتی جملہ حوالے کرنا چاہتا ہوں بہت قیمتی جملہ جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی خدا کی خصم نعرہ ہیدری بہت اچھی چیز ہے لیکن علی کے نام کو عادت نہ بناو بلکہ علی کے نام کو عبادت بناو